دھرتی پر ایک ماترہ یہ اکیلا ایسا آہار ہے جو سمپورن پوشن یکت ہے یعنی کہ مانو کو اس دھرتی پر آرام سے سوست جینے کے لیے درگائیو جینے کے لیے یہ اکیلا آہار اپنے آپ میں پورن ہے دوستو نمشکار میں ڈاکٹر اینکے شرما دا اویکننگ کاریکرم میں میں آپ کا ہاردیک سواگت کرتا ہوں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس اویکننگ ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو ان سب وشیوں سے پرچے کرواتے ہیں جس کے بارے میں ہم تھوڑے سے انجان ہے یا جس کے بارے میں بہت سارے اندویسواز بھے اور پاکھنج اس کے اوپر چھایا ہوا ہے اور ہم اس کو ایک ویڈیانک دھارنا کے ساتھ جوڑنے کا پریاس کرتے ہیں دوستو آج کا ایک بہت ہی بڑا ایمپورٹنٹ جو وشیہ ہے کہ دھرتی کا اگر سرس رشت کوئی آہار جو اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے پورن ہے تو وہ صرف ایک ہی آہار ہے اور وہ ہے کوکنٹ کوکنٹ کا مطلب ناریل کی گری جو آپ مندر میں بھگوان کے لیے آپ توڑتے ہیں یا ہر ایک مہرت میں آپ اس کا استعمال کرتے ہیں دوستو ناریل کو بھارت کے ہندو دھرم میں اسپیشلی اس لیے مہتونی دیا گیا کہ یہ کوئی خاص کوئی اس کو توڑنے سے بھگوان خوش ہوتا ہے دوستو ریچولز جتنے بھی دنیا میں بنتے ہیں وہ بھگوان کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنتے ہیں وہ مانوطہ کے کلیان کے لیے بنتے ہیں مانوطہ کے گروت اور وکاس کے لیے بنتے ہیں سواستی کے لیے بنتے ہیں تو کسی بھی طرح آدمی ناریل کے ساتھ جوڑے اس لیے ہمارے دھرموں میں خاص کر کے ہندو دھرم میں ہر قدم قدم پر چاہے وہ دیوالی کے پوجا ہو چاہے گھر کی پوجا ہو چاہے یگ نہ ہو چاہے کئی مندر میں جانا ہو کچھ بھی کرنا ہو ناریل ہر جگہ جوڑا گیا ہم ناریل آپس میں ایک دوسری کو لینڈین کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں ناریل کے ساتھ اتنا ہمیں جوڑ دیا گیا اس کا صرف اتنا ہی کارن ہے کہ دھردی پر ایک ماتر یہ اکیلا ایسا آہار ہے جو سمپورن پوشن یکت ہے یعنی کہ مانو کو اس دھردی پر آرام سے سوست جینے کے لیے درگائیو جینے کے لیے یہ اکیلا آہار اپنے آپ میں پورن ہے پوری طرح سمپورن ہے یوں سمجھ لیں دوستوں اس کے اندر بھگوان نے ایسی رچنا رچی ہے کہ جتنا پروٹین چاہیے اور وہ بھی ڈیجسٹیبل سپاچے پروٹین جو شریر پر بوجھ نہیں بنتا اور اس کے اندر وصابی یعنی کی فیڈ بھی دوستوں اتنی ہے کہ جو شریر کی جتنی آوشکتہ ہے اور جینے کے لیے جتنا کاربو ہائیڈریٹ اور شگر چاہیے وہ بھی اس میں بھرپور ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس میں اتنے زیادہ منرلز اور ویٹامنز ہیں کہ جو ہمارے شریر کی ساری شتی پورتی کر دیتے ہیں اپنے آپ میں ایسا عدبو طہار ہے دوستوں تو ناریل جو ہے اگر آپ ریگلر اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نہ اناز چاہیے نہ دال چاہیے نہ کوئی اور کوئی دنیا کا نرس چاہیے نہ کوئی فل چاہیے نہ کوئی سبجیاں چاہیے کیونکہ ناریل اپنے آپ میں ایک فل ہے اس میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ان یا کھانا کھانا پڑ جائے لیکن پھر بھی میں کوئی اکیلے ناریل پر رہنے کے لیے کبھی میں رائے دوں گا بھی نہیں آپ کو کیونکہ بھگوان نے اتنا سو پچھ ہمارے لیے رچا ہے سنسار میں لیکن یہ میں اس کے بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی دھرتی پر ساؤتھ انڈیا میں خاص کر کے اور یا اور بھی جان ناریل والی کنٹریز ہے وہاں پہ کئی لوگ کیونکہ ناریل کے اوپر رہتے ہیں اگر ناریل کے ساتھ اگر کیلہ جوڑ دیا جائے نا دوستوں تو بس ختم کیونکہ ناریل اور کیلے کے اوپر میں آپ کو ایک چھوڑا سا اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نانویج روٹی دال اور دودھ پنیر کھا کر اگر آپ دو سو اٹھک بٹھک کرتے ہو یا آپ دس کلومیٹر بغیر تھا کہ آپ میراثون کی دور لگا لیتے ہو تو میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ پریوک کر کے دیکھ لیں کیونکہ میں نے پریوک کیا اس میں بتا رہا ہوں کہ ناریل اور کیلے پہ رہنے والا چار گناہ زیادہ کام کرے گا کیونکہ جب ہم نانویج انہ دالیں یا انیمل پروٹینز کھاتے ہیں تو اس کی جو ایسیڈز اور ویسٹیج جو بنتی ہیں وہ شریر میں جلدی تھکاور لاتی ہے اور باڈی میں جلدی بلوکیجز کرتی ہے جبکہ ناریل یہ اکیلا ایسا آہار ہے جس میں صرف فائبر نہیں پستا بس باقی ہنڈیڈ پرسنٹ سارا پوشن ہمارے شریر کو اس میں سے اویلیبل ہوتا ہے اور ناریل میں اتنا فائبر ہوتا ہے دوستوں کہ کبج جیسا ورد تو ہمارے زندگی میں آئی نہیں سکتا ہمارے پیڑ کے کیڑے مار دیتا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو اتنا زبردست کام کرتا ہے پیڑ کو بلکل ایک دم پڑیا جارو کی طرف اس کو بولتا ہے سارا ساف کر دیتا ہے ایسا عدبت آہر ہے ناریل دوستوں تو دوستوں ناریل ایک ایسا آہر ہے کہ جس کو مدرس ملک کے ایکویلنٹ کہا گیا ہے یعنی کہ ماں کا دودھ کے سمککش دوستوں ملیشیا اور ایشن کنٹریز جہاں پر ہیں وہاں پر الیکٹرولائٹ بیلنس کو بنانے کے لیے لوگ ناریل کا پانی یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ باڈی میں جا کر ڈائریکٹ جو ہے گلوکوز کی طرح مل جاتا ہے تو دوستوں ناریل کے بارے میں میں کتنی باتیں بتاؤں اتنی کم ہے اس لئے ناریل کو اپنے جیون میں سماوش کریں اور سب سے سستہ فلے بتا رہا ہوں آپ کیوں بادام کے پیچھے بھاگتے ہو کیوں اور کئی طرح جو مہنگے نرس میں یہ نہیں کہتا کہ بادام مت کھاؤ لیکن یہ جو لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ بادام مہنگی ہوتی ہم کھا نہیں سکتے تو بادام کوئی انڈیا میں زیادہ اتنی پیدا ہوتی بھی نہیں دوستوں جہاں پیدا ہوتی ہے ان کو وہاں کھانے دو تمہارے بھارت کی اندر بھگوان نے اتنا ناریل تمہیں دیا ہے اور جو گھر کی مرگی ڈال برابر کہ ہمارے گھر میں اتنا کوکونر پیدا ہوتا ہے کہ پانچ دس روپے میں کوکونر مل سکتا ہے اگر ہم چاہیں اور سرکار چاہیں تو لیکن اتنا زیادہ اس کے اوپر دھیان نہیں ہے تو شاید وہ اتنا سستہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی 30-40 روپے میں ایک ناریل جو آتا ہے دوستوں اس کے چار گلاس اگر ہم اس کا ملک بنانا چاہیں تو چار گلاس دودھ بن جاتا ہے اور اس ملک کے اندر اگر آپ کیلہ ڈال دو آم ڈال دو یا فل ڈال دو اتنا بڑی مل شیخ بنتا ہے جس سے آپ بچے کی گروت بھی اچھی کر سکتے ہیں اور جو خاص کر کے جو مات پرگننٹ ہیں آپ انکو بھی دیکھ کر انکی بھی پوشن کو اچھا بنا سکتے ہیں اور جن کو وزن کی سمیسی جائے ہیں وہ لوگ تو جرور یہ ملک دن میں دو بار پی یں اس سے آپ انبھو کرو گے کہ آپ کا وزن بہت جل جل بڑھنے لگ رہا کیوں یہ سپا چے ہے باڑی میں جا کر جل 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 جاتا ہے کیلہ بھی جل جل جاتا ہے کو کون بھی جل جل اگر آپ نے ناریل میں سے اگر آپ نے تیل نکال دیا اور وہ الگ کر دیا اس میں سے تو پھر وہ ہمارے باڈی کے لئے ان ڈیجیسٹیبل ہو جاتا ہے اور وہ کو کون اویل اگر آپ اس کو فرائی کرو گے تو پھر آپ کو اس ی طرح نقصان اٹھانا پڑے گا جو آج ہم گھی تیل تل کر یا ریفائنڈ آئل تل کر ہم جو اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں ہار ڈیجیز گار بیٹر کے سٹون فائیبر آئی سیسٹ کینسر ان سب کے روپ میں تو کو 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 نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا کیونکہ کوئی بھی آئیل دوستوں کوکنٹ جو ہے اتنا کمال کا سرو سیسٹ دھرتی کا میوا ہے اور اسی لئے گربیوتی عورتوں کو سوکھا ناریل کا لڈو جس کے ساتھ میں بادام ملا کر اس کے اندر میتھی ملا کر اور اس کے اندر گڑ ملا کر کیونکہ یہ سب میتھی میں بھی کیلسیم سوکھا ناریل میں بھی کیلسیم کم ہے لیکن اس کے اندر بھی کیلسیم آمن کے اندر بھی maximum کیلسیم تل کے اندر بھی maximum کیلسیم تو دوستوں یہ ہمارے پوروجوں کو پتا تھا کہ کیا گرب ہوتی عورتوں کو ڈیلیوری کے پہلے بھی کھانا چاہیے تو بیس کیلسیم فور جو کیلسیم کی کمی ہے اور سب سے بڑی بات کیا معلوم ہے اس میں جنگ آج لوگ کہتے ہیں نا آج کرونا میں جنگ چاہیے کھاؤ ناریل تو ناریل جو ہے آپ کے گروہ دھان سے لے دودھ آنے تک بھی اور بات میں پورے گروت تک بھی آنے کی پورے 100 سال کی عمر تک بھی اس سے بڑی آہر آپ کو جان نہیں ملے گا سب سے بڑی بات کیا معلوم ہے دوستو کہ ناریل جو ہے سندر تا کے لیے اس سے بڑی نرس کوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ کو سندر سکین چاہیے تو وہ سارے منرل اس کے اندر ہے آپ کو ہے دوستو وہ لوگ ناریل کھائیں مجھے کہنے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ساؤت انڈین کیرلا والے ساؤت انڈین لوگوں کے بال آپ نے دیکھے کتنے نیچے تک پاؤں تک لٹک جاتے اتنے لمبے لمبے بال ہوتے ان کے تو ناریل کے اندر بالوں کو بڑھانے کی بہت بڑی شمتہ ہوتی ہے ناکن کی بہت اچھے ہوتے ہیں یعنی ہماری سمپون سندرت کے لئے اگر کوئی میوہ ہے ناریل تو دوستو اپنے جیون میں ناریل کو استعمال کریں میرے خود کے آہر میں میں روز کوکونٹ ملک کے اندر کیلہ یا آم ڈال کر میں ملک شیک پیتائی ہوں اسی لئے آج تک میری چمڑی میں مجھے کبھی سردی گرمی کا کوئی پراب محسوس نہیں ہو پایا اور دوستو ایک بار ناریل کھالی آنا دن میں ایک بار تو مجھے 6-7-7 گھنٹے تک بھوگ نہیں لگتی کیونکہ اپنے آپ میں اتنا پور پوشن یکتہار ہے تو اس لئے ناریل کو جوڑیے اور اور سستہ اگر نش جوڑنا ہے تو مغفلی جوڑیے میں اب یہاں بادام پستہ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جنرلی لوگ ہیں مہنگائی کو لے رونا روتے ہی ہیں اپنے جیون میں ہمارے بھارت میں ناریل بہت بہت آیت میں ہے تو آپ اس کا میکزیوم استعمال کریں تو اس طرح سے دوستوں ناریل کو اپنے جیون میں جوڑیں اس کو سبجیوں میں ڈالیں اس کو آٹے میں گوتھیں اس کو آپ ملک بنا کر اس کا پیئیں اور کوکنٹ ملک کا دہی بھی بنتا ہے جو آج بیدیشوں میں بہت پاپلر ہو گیا ہے اور کئی جگہ پہ بن لگ گیا ہے اور تو اس کا آپ دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوکنٹ کی جیگری بھی بنتی ہے تو کوکنٹ شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور باقی تو پانی تو آپ جانتی کوکنٹ آٹر کے بارے میں چرچا نہیں کروں گا کہ وہ کتنا آلکلائن ہوتا ہے اور ہاں لیکن یہ بات بتانا چاہوں گا کہ کوکنٹ واتر جو ہے وہ ہمارے لئے اتنا مہت پون نہیں ہے کہ اس کو پوری طرح رائپ کرنے دیں تاکہ ہمیں تیس جو کہتے نا کی کیلری ملنے والا جو کوکنٹ واتر ہے وہ کوئی نیڈ نہیں ہے ہاں شوکیہ پینائے تو پی لیکن کوکنٹ جو ہے وہ ریگلرلی اپنے کھانے میں آپ استعمال کریں گے تو آپ کو سارے جو منرل اور ویٹامن چاہینا وہ آپ کو مل جائے گا کوکنٹ اور آمن یہ دو ایسے نٹس ہیں جو آلکلائن نٹس ہیں آپ کبھی کوکنٹ سے کولیسٹرول پیدا نہیں ہوتا ہاں کوکنٹ سے کولیسٹرول کب پیدا ہوگا جب آپ اس کو فرائی کروگے آئل کو تو ورنہ نہیں تو کوکنٹ آنٹی کولیسٹرول ہے آنٹی ڈائیبیٹی ہے آنٹی ہارٹ اٹیک ہے آنٹی ہارٹ ڈیزیز ہے تو دوستو دھرتی کے اس سر سیسٹ اپاہر کو اپنے جیون میں اپنا اپنے بچوں کو کھلائی اور روز مررہ کا آہر بنائی تو آپ کے جیون میں بہت بڑا اس کا لاب ملے گا تو چلی دوستو میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں میں پھر آؤں گا اسی طرح ایک اور نیا